ہندوستان میں یہ پیغام دیا جاتا رہا ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر ہیں بھائی بھائی مگر اب یہ نعرہ بیمانی ہوتا نظر آ رہا ہے اس خوبصورت باگیچہ کو چند مٹھی بھر لوگ آگ لگانے کی مانوں کے قسم کھا رکھی ہو اب انسان تو کیا جانوروں میں بھی محض نام کے بنیاد پر نہ صرف تفریق پیدا کی جا رہی ہے بلکہ تنازہ بھی کھڑا کیا جا رہا ہے حیرت اس بات کی ہے کہ تنازہ کے سبب ہائی کوٹ بھی نام بدلنے کا آرڈر سرکار کو دے رہی ہے آپ کو بتا رہے کہ پچھیں بنگال کے سلی گوڑی کے سفاری پارک میں اکبر نامی شیر کو سیتہ نامی شیرنی کے ساتھ رکھنے پر تنازہ ہو گیا ہے معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ ویسنو ہندو پریشت کے بنگال یونٹ نے کلکتہ ہائی کوٹ میں ایک ارجی دائر کی اور اسے ہندو مجھب کی توہین قرار دیا ہے عدالت نے سولہ فروری کو دائے درخواست پر بیس فروری کو سمات کی عدالت نے شیروں کے جوڑے کا نام تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے ساتھ ہی عدالت نے شیرنی کا نام سیتہ اور شیر کا نام اکبر رکھنے پر بنگال حکومت سے جواب بھی طلب کی ہے وی ایچ پی نے انزام لگایا تھا کہ ویسنو ہندو پریشت کو اس حقیقت سے بہت تکلیف ہوئی ہے بلی کی نسل کا نام بھگوان رام کی بیوی سیتہ کے نام پر رکھا گیا ہے شیر شیرنی کے اس جوڑی کو حال ہی میں تیری پورا کے جیولوجیکل پارک سے لائے گیا تھا محکمہ جنگلات کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے شیروں کے نام تبدیل نہیں کیا ان کا نام تیرہ فروری کو یہاں آنے سے پہلے رکھا گیا تھا جبکہ وی ایچ پی کا کہنا ہے کہ شیروں کا نام ریاستی محکمہ جنگلات نے رکھا ہے سیتہ کو اکبر کے ساتھ رکھنا ہندو مجھب کی توہین ہے اس معاملے میں ریاستی جنگلات کے افسران اور سفاری پارک کے ڈیریکٹر کو فریق بنایا گیا ہے سنگل بنچ کے جج جشٹس سوگتو رائے نے مغربی بنگال حکومت سے کہا ہے کہ وہ شیر اور شیرنی کا کوئی دوسرا نام دینے پر گوھر کرے تاکہ کسی بھی تنازہ کو ختم کیا جا سکے تاکہ کسی بھی تنازہ کو ختم کیا جا سکے